موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور میری طرف سے سب کو دوسری افطاری بھی مبارک ہو اور انشاءاللہ کل ہم دیسرا روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالی ہماری عبادتیں ہماری روزے قبول فرمائے اور جو بھی بیمار ہیں خاص طور پر اللہ تعالی میری جو بھابی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت اندرستی عطا فرمائے وہ بیمار ہیں تو میرے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں میں ان سے دعا کرتی ہوں کہ ان کے لئے پلیز دعا کریں اور رمضان میں آپ جتنی بار بھی پڑھیں عبادت کریں تو ان کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ہم رکھ رہے ہیں یہ دوسرا روزہ اور سامر کہہ کے سویا تھا کہ ممہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو مجھے بھی آپ اٹھا لیں روزہ رکھنا ہے میں نے اور انایا تو میرے ساتھ ہی سوتی ہے میں کافی دیر لیٹی رہی تھی اس کو لے کے عشاء کی نماز پڑھ کے تو وہ نہیں سوئی جتی دیر میں لیٹی رہی ہوں وہ میرے ساتھ لیٹی رہی ہے پھر میں سہری بنانے اٹھی ہوں تو میں سمجھی تھی وہ سو گئی ہے اور میں کچن میں آئی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے وہ آگئی تو میں اس کو ڈھانٹ رہی تھی کہ آپ سو جو آپ نے صبح کلاس لینی ہے تو پھر میرے ہزبن کہنے لگے کہ خیر ہے بیٹھنے تو اس کو یہ بھی ہمارے ساتھ سہری کھا لے گی تو وہ میں اس کو ابھی ڈھانٹ رہی تھی کہ آپ سو ہی نہیں ہو تو صبح پڑھو گی کیسے تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں جانا سکول وہ سمجھ دیئے کہ صبح سکول جانا ہے اس نے تو یہ ہے کہ میں نے بنایا تھا کیمہ، آلو اور ساتھ میں میں نے جو دہی جم آئی تھی بہت ہی اچھا جم گیا تھا دہی اور جب وہ ہو جاتا ہے نا بن جاتا ہے دہی ایک تو وہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے دوسرا تھوڑا سا اور تھک ہو جاتا ہے تو آج کل موسم ذرا اتنا گرم نہیں ہے تھنڈا تھنڈا ہی ہے کل تو ویسے بھی بارش ہوئی تھی تو پھر میں نے تھوڑا دیر چولے کے پاس رکھ کے دہی کو اور چولہ جلا دیا تھا یعنی کہ چولے کے قریب رکھ کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی جم جاتا ہے اور تھوڑا تھک جمتا ہے تو میری امی ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو بچپن میں سردیوں میں جب روزے آتے تھے ہم لوگوں کے بچپن میں تو روزے سردیوں میں آئے ہیں تو وہ پھر دہی جمانے کے لیے نا اس کے اوپر نا کپڑا یا کوئی سویٹر وغیرہ لپیٹ جاتی ہو تھی تاکہ وہ ہیٹ ملے اس کو اور وہ جلدی سے نا بن جائے کیونکہ زیادہ تھنڈی جگہ پر رکھنے سے نا پھر دہی زیادہ جلدی نہیں بنتا دے لگتی ہے اس کو تو میں پھر پاس چولہ جلا جاتی ہوں تاکہ وہ جلدی جم جائے اور پھر سہری کھانے سے پہلے اس کو ایک گھنٹا پہلے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں کہ وہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور تھک بھی ہو جاتا ہے تو ہم ہم تراغی پجر کی آزان ہو رہی ہے تراغی ہم آزان ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے روک گئی ہے بارش آبا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی سونا رہی ہے چلو سو جاؤں جاؤں نماز پڑھ کے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا میں نے رمضان سے پہلے قرآن شریف شروع کیا ہوا تھا تو اس کے تھوڑے سے سپارے رہتے ہیں تو میں نے کہا پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اگلا قرآن پاک شروع کر دوں گی اچھا نماز قرآن پڑھنے کے بعد میں سو گئی تھی اور اس کے بعد بچوں کے کلاس وغیرہ ہوئی پھر شام کو میں آ گئی ہوں اب یہ کچن میں افتاری سے پہلے کا ٹائم ہے تو آج میں بچوں کے لیے فرائز بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا بیسن اور نمک مرچ ڈال کے اس کو کوٹ کر کے میں یہ فرائے کر لوں گی ساتھ تھوڑے سے کیونکہ بچے افتاری کے بعد روٹی نہیں کھاتے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایسا دوں جو پیٹ بھر جائے کیونکہ اس موسے اور رول وغیرہ کھانے کے بعد تو پھر یہ ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کھاتے اور اوروش پونا زیادہ تر فروٹ اچھا لگتا ہے یا اس طرح یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ روٹی کی طرف کمی آتی ہے عام دنوں میں بھی وہ روٹی اس کو زبردستی کھلانی پڑتی ہے تو اب یہ ہے کہ میں بنانے لگی ہوں مکس پکوڑے اور میں نے آلو باریک باریک کھاتے ہیں بہت ہی باریک اور ساتھ میں نے باریک پیاس کھاتی ہے ہری مرچ ہے دھنیا ہے جو بھی آپشنل ہے جو سبجی ڈالنا چاہے میرے پاس اس ٹائم یہی آویلیبل تھی تو میں نے ڈالنی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمک و ٹی وی مرچے زیرہ کٹا ہوا سکھا دھنیا اور اناردانہ پیسا ہوا اور تھوڑی سی اجوائن ڈال دوں گی کل میں نے چنہ چاہٹ بنائی تھا وہ کھا کے تو میرے پیٹ میں اتنا شدید درد ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے میری طبیعت اتنی خراب ہوئی تو میں نے پھر اپنے حضبن سے کہا کہ میں دوبارہ اب چینے کی چاہٹ نہیں بناوں گی ہر دفعہ بناتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہوا اس دفعہ وہ پہلے دن ہی کھا کے طبیعت بہت جلسی رہی ہے تو پھر آج میں نے ہی بنا دی چینہ چاہٹ اور جن سے چینے بوائل پڑے ہوئے ہیں تو وہ میرا دل ہے تو اس کو تو دوبارہ بناوئی بچوں کو بھی ہوا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہا ہوگا خیر وہ پھر میں آج نہیں بنا دی اور بس یہ میں پکوڑے فرائز اور ساتھ رول اور وہ جو سموں سے پہلے کے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے وہ بنا لوں گی اور پھر میں نے آج ساتھ بنا دی ہے فروٹ چارٹ فروٹ سیلڈ جو سمجھ لیں آپ اس کو میں نے اس میں کٹ کے ڈال دیے ہیں یہ سیب اور ساتھی یہ گرمہ کٹ کے ڈال دیا ہے کیونکہ کی شکل میں دونوں چیزوں کو اور ساتھی میں اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دوں گی ابھی کیونکہ یہ پھر فروٹ کالا ہو جاتا ہے پڑا پڑا اور میں نے اس میں نا تھوڑا سا ٹینگ پاودر بھی ڈال دیا ہے جو ہم جس کا ڈرنک بناتے ہیں نا ٹینگ کا ایک چمچ میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا اور یہ میں کیلے کٹ لوں گی ساتھی اس میں اور یہ بالکل اینڈ ٹائم پہ میں نے بنائی تھی بس افتاری سے تھوڑا در پہلے ہی اور ساتھی میں کریم ڈال دوں گی کریم کٹ پیکٹ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز فوراں تو نہیں کھائی جاتی بس یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراں فوراں نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور میں نے نا یہ اس میں تھوڑا سی کھجوریں ڈال دی تھی جو ہارڈ والی کھجور ہوتی ہے نا وہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی جب میں نے اس کو کھایا ہم نے یہ فوراں نہیں کھائی تھی افتاری کرنے کے بعد ہی شکی مغرب کی نماز پڑھ کے نا میں لیٹ گئی تھی پھر اس کے بعد تھوڑا ہلکی بھلکی جو بھوک فیل ہوتی ہے نا پھر اس ٹائم میں نے یہ فریزر میں رکھ دی تھی اور یہ تب کھائی تھی اور اس ٹائم پہ بس میں نے نہیں کھائی اور یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کھانے لگے ہیں میں نے کل اپنے افتاری کے ساتھ روٹی بھی بنا لی تھی تو آج میں نے روٹی نہیں بنائی کیونکہ کل میری طبیعت بہت زیادہ جل سے ہو گئی تھی میں روٹی اس لیے بناتی ہوں کہ مجھے یہ زیادہ چیزیں کھانی نہ کیونکہ یہ تبیت خراب ہوتی روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے فوراں پیٹ بھڑ جاتا ہے تو پھر ہم کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتے یہی کچھ کھا لینے سے پیٹ بھڑ جائے تو پھر تبیت بھوجل ہو جاتی ہے اور بس یہی تک تھا میرا اور آپ کا ساتھ اور جو جو ریسپیز میں بناوں گی نئی رمضان میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی فی الحال تو جو چیزیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور آج میں نے یہ جو پکوڑوں کی ریسپی اور چارٹ کی بلکل جھٹ پٹ بننے والی تھے ہم میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایسی ریسپیز بتاؤں جو جلدی بننے والی ہوں کیونکہ کچن میں کم سے کم یہ تھوڑے بہت کام کرتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہم نے بھی پڑھنا ہوتا ہے بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے تو پھر ایسا کام کریں جو جلدی ہو جائے کیونکہ اگر ہم ایسے کام کریں گے جو زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو تو پھر اپنے لئے ٹائم یا پڑھنے کے لئے نماز قرآن کے لئے بھی ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے یہ کام بھی ضروری ہے لیکن یہ سارا کام ہم انہی کاموں میں لگ جائیں تو پھر دوسرے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی تو کرنی ہے اپنے لئے بھی تو ٹائم نکالنا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے ہم نے اپنے لئے پڑھنا ہے کسی کے لئے نہیں پڑھنا تو وہ کام بھی ضروری ہے لیکن دوسروں کا خیال بھی رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے تو چلیں بس انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں مزید ایسے پیس سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا ہو اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے میری فیملی کو اور آپ کے اردگر جیتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنی دعاوں میں شریک کریں اور اینڈ پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ